موسیقی آپ نے اکثر سنا ہوگا بڑے ترم خان بنے پھرتے ہو کسی کی بہادری، حمد اور شجاعت کی مثال دینی ہو تب اسے ترم خان قرار دیا جاتا ہے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ترم خان دراصل تھا کون مختصرا تو یہ جان لیجی کہ ترم خان حیدر آباد دکن کے وہ سورما تھے جنہوں نے 1857 میں فرنگیوں کے خلاف ہریت پسندوں کے کئی دلیرانہ اور کامیاب حملوں کی قیادت کرنے کی جرم میں لیم پوسٹ سے لٹکا کر سرعام فانسی دی گئی آج بھی حیدر آباد دکن میں ان کے نام سے ایک چوراہا منصوب ہے ترم خان کا اصل نام ترے باز خان تھا حیدر آباد دکن کی تاریخ میں ترے باز خان کا نام دلیری اور شجاعت کی مثال ہے ترم خان بیگم بازار کے علاقے میں پیدا ہوئے آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھتے ہوئے دلی، میرٹ، لکھنو، جھانسی اور میسور کے نام اکثر سنے ہوں گے لیکن حیدر آباد دکن کا نام کبھی نہیں سنا ہوگا کیونکہ حیدر آباد کے چوتھے نظام انگریزوں کے اتحاری تھے اور مکمل طور پر انگریز رائچ کے حق میں تھے حیدر آباد دکن کی مکہ مسجد کے امام سید علاو دین حیدر جو مولوی علاو دین کے نام سے مشہور تھے اور ترم خان کے نظام اور انگریز کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا اور 17 جولائی 1857 کو 500 جوانوں کے جتھے کے ساتھ مکہ مسجد سے ایک احتجاجی جلوس بریچرز ریجیڈنسی تک نکالا اس دوران حجوم مشتعل ہو گیا اور بریچرز ریجیڈنسی پر حملہ کر دیا اس طرح بے شک بہت مختصر مدت کے لیے ہی سہی لیکن ترم خان نے حیدر آباد دکن کا نام بھی تحریک آزادی کی جنگ میں شامل کر دیا عام طور پر انٹرنیٹ پر جس داڑی بھالے تندوں مند شخص کی تصویر کو ترم خان کی تصویر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ ترم خان نہیں بلکہ مولوی علی الدین کی تصویر ہے جو کالا پانی کی قید کے دوران لی گئی تھی ترم خان کی کوئی بھی تصویر دستیاب نہیں ہے ترم خان اور مولوی علی الدین نے اپنے کامریٹ کو بریٹش قید سے رہائی دلوانے کے لیے بریٹش ریزیڈنسی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی تھی جو پرتشدد حملے میں بدل گئی یہ بریٹش ریزیڈنسی آج بھی حیدر آباد دکن میں کوٹی میں موجود ہے جہاں اب گرلز کالیج خائم ہے ترم خان کے لیڈر کو بغاوت کے الزام میں بغیر کوئی مقدمہ چلائے قید کی سزا سنا دی گئی تھی ترم خان اور مولوی علی الدین کو ریزیڈنسی پر حملہ کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور قید کر دیا گیا لیکن ترم خان ایک سال بعد جیل سے فرار ہو گئے ان کو دوبارہ حیدر آباد دکن کے نزدیک ایک مقام توپران کے جنگل سے گرفتار کیا گیا ان کی گرفتاری میں ایک تعلقہ دار قربان علی بیگ نے اہم کردار ادا کیا تھا ترم خان کو دوبارہ گرفتار کرنے کے بعد ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا اور ان کی لاش کو چوراہے پر لٹکا دیا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور کسی کو دوبارہ ترم خان جیسی حمد کرنے کی جرت نہ ہو مولوی علاؤدین کو اٹھارہ سو انسٹھ میں کالا پانی بھیج دیا گیا تھا ان کی واحد دستیاف تصویر کالا پانی کی جیل میں ہی لی گئی تھی ترے باس خان کی کوئی تصویر ریکارڈ میں موجود نہیں ہے ترے باس خان کے نام سے بیگم بازار ہیدر آباد بکن میں ایک سڑک بھی موصوم ہے موسیقی موسیقی